موسیقی پھر میں بیٹھک بٹھاؤں یا جاری کروں فرمان کیا فرق پڑتا ہے پھر میں چالیسا پڑھوں یا کروں آزان کیا فرق پڑتا ہے امن سے پرہیس تو نہ ہندو کو ہے نہ مسلمان کو شانتی اور سکون کھٹکتا تھوڑی ہے کسی عوام کو مسئلہ تو صرف اہم کا ہے کہ تُو میرے سے بہتر کیسے مسئلہ تو صرف اہم کا ہے کہ تُو میرے سے بہتر کیسے پھر میں دھوٹی پہنوں یا پیجامہ کیا فرق پڑتا ہے پھر میں امی جان کہوں یا ماں کیا فرق پڑتا ہے بس ایک چھوٹا سا سوال چھوٹا سا کیا دیوالی کے پٹاکوں کے ساتھ عید کی سیوئیاں کھانا گناہ ہے کیا کوئی بتائے گا کیا غلط ہے اس سوال میں کیونکہ مجھے جاننا ہے ہر حال میں جب کسی کے پاس جواب ہے ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے جب کسی کے ذہن میں امن کا خواب ہے ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ایک نفرت کی چنگاری تھی ایک نفرت کی چنگاری تھی جو اب اگنی بن کے دھدک رہی وہ دن دور نہیں جب سب خاک ہو جائے گا ایک ایک بندہ اس آگ میں جل کے راک ہو جائے گا یہ سب دیکھ کر بھی جب سینے میں چھوٹا ہے ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے یہ سب جان کر بھی جب ماتھے پہ شکن ہے ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کونے میں کہیں کوئی پتنی اپنے پتی کی موت کے لیے رو رہی ہے تو کہیں کوئی ماں اپنا بیٹا کھو رہی ہے جیسے حرام ہو گئی ہے چاہے صبح کا اخبار ہو یا دن بھر کا سماچار دو چار کی موت کی خبر تو جیسے عام ہو گئی ہے ارے آٹھ سال کی بچی تھی وہ وہ آٹھ سال کی بچی تھی اور مندر کی وہ چوکھٹ تھی خدا بھی اوپر کام پٹھا اس کی بھی نہ کوئی آہڑ تھی جب انسانیت کا ہو ہی رہا ہے اپمان تو کیا فرق پڑتا ہے جب سستی ہو ہی گئی ہے جان تو کیا فرق پڑتا ہے پھر میں چوہان لکھوں یا پتھان کیا فرق پڑتا ہے پھر میں ہندو ہوں یا مسلمان کیا فرق پڑتا ہے